ریانہ کے کرنال کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فائر بریگیڈ کی جو گاڑی ہے وہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہے جانکاری بل رہی ہے کہ ایک گھر میں آگ لگ جاتی ہے جی آئے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور آگ لگنے کا کیا مکھے قارن ہے وہ بھی ہم آپ کو جرور بتائیں گے فیلال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فائر بریگیڈ سے جو کرمچاری ہیں ان کی یہاں پر موجودگی دیکھی جا رہی ہے فیلال آگ پر کابو جرور پا لیا گیا ہے اور وہیں دوسری اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل ون ون ٹو کی جو گاڑی ہے وہ بھی یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہے تو جو بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا ہاں کافی ایٹ ہو گئی تھی اور مسین جل گئی تھی کیا لوگوں سے اپیل رہے گی اس پرکار سے سافدھانی پورا ہاں بلکل سر کافی سافدھانی بڑھتے ہوئے آج کل جیسے سردی کا موسم ہے جی راڈ الگ سے لگائیں اپنے پانی گرم کرنے کے لیے کیا مکھے قارن کیا تھا سر آگ لگنے کا سر راڈ گرس راڈ گرم تھے جی پانی گرم کرنے کے لیے تو اس کے سمپرک میں واشنگ مشین ہے جی راڈ گرم ہونے کارن واشنگ مشین سے ٹچ ہویا جی وہ کابو پالیا گیا ہے ہاں جی سر کابو پالیا گیا ہے آپ کرمچاری ہیں سر فائر بریگیڈ سے کرمچاری ہیں اور آگ پر پھنال کابو پالیا گیا ہے اور اسی گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور اندر کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کریں گے تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی وشش کریں لہال یہ مکان کی تصویریں دکھا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو واشنگ مشین ہے وہ جل کر خاک ہو جاتی ہے اور روڈ لگائی گئی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی سمیں روڈ جلتی رہی اور اس مشین میں آگ لگ جاتی ہے پریوار بہت زیادہ ڈھرا ہوا ہے سیما ہوا ہے اگر آپ بھی اس روڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کئی لوگ جو ہے روڈ لگا کر بھول جاتے ہیں اور پھر بعد میں اس پرکار سے جو حادثے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جرور دیکھے جاتے ہیں تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشش کریں سافدھان رہیں سترک رہیں جو گھٹنا اس پریوار میں گھٹت ہوئی ہے ہم نہیں چاہتے کہ گھٹنا آپ کے ساتھ بھی گھٹت ہو کیونکہ یہ وومن دیکھا جاتا ہے کہ جو واشروم ہوتے ہیں واشروم کے اندر مشینے لوگ کئی بار رکھ دیتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے اس روڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک روڈ جو ہے جان لیوہ ثابت جرور ہو سکتی تھی شور کا شکر ہے کہ اس حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی ہے کسی کو گھمبیر چوٹے نہیں آئی ہیں تو جو بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں پریوار کے لوگ ہمارے سا جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی پوری کوشش جرور کریں گے یہ آج سا ابھی ہم نیچے رہتے ہیں تو ہم نے چیکھوں کی آواز سنائی دی آگ لگی آگ لگی ہم ایک دن سے اوپر آئے تو دیکھا پورے گھر میں دھواں ہی دھواں کالے رنگ کا دھواں دھواں بھرا پڑا تھا تو جا کر دیکھا تو باتھروم میں سے بہت زیادہ دھواں اور آگ کی لپٹے اٹھ رہی تھی تو ہم نے جب اندر لڑکی تھی جو کپڑے دھو واشنگ مشین جس میں آگ لگی بھی تھی فولی اوٹومیٹک واشنگ مشین تھی اس کو بھار نکالا اور اس پر پر پانی ڈالتے ہیں کاران پانی کی روڈ لگان پانی کی روڈ لگائی تھی پانی گرم کرنے کے لیے شاید وہ گلتی سے بٹن بند کرنا بھول گئے پریبار میں کتنے سا دسے رہتے ہیں پریبار میں یہ چار سا دسے ہیں ہم تو پڑوسی ہیں ہم تو بچانے کے لیے آئے تھے پانی گرم کرنے کے بعد نا وہ روڈ کو سوچ آف کرنا بھول گئی واشنگ مشین سے روڈ ٹچ ہو گیا اور وہ یہاں بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی کافی دیر بعد جب گئی تو باترو میں پوری دھوہ دھوہ بھرا جی واشنگ مشین میلٹ ہو گئی پوری تریقے سے پریبار میں کتنے لوگ بس ہم چار جنے ہیں دو بچی ہیں ہزبن وائی پہ بس ہمارے ہزبن بیمارات ہیں ہم کل ہاؤسپٹل سے آئے تھے رات کو ابھی وہ یہ شہر لگانے گئے تھے اور میں بہتر بس تھکے وہ بھی تھکی بھی رات دھر کے جا کے بیتے ہم لوگ وہ بس ناشتہ کر کے وہ گئی وہ روڈ واشنگ مشین میں بات واشنگ مشین کر دیا ہاں پوری واشنگ مشین میں نے جلدی سے جا کے مین سوچ منٹ کر دیا تھا زیادہ آگ نہیں پھیلی نہیں ہمارا گیزر نہیں ہم وہ روڈ ہوتا نا پانی گرم اس سے گرم اس نے پانی جب گرم ہو گیا تو بارٹی پانی روڈ کو ہٹا دیا ہوگا اور وہ وہاں سے بند کر نہ بھول گئے وہ مشین سے ٹچ ہو گئے بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی پتہ نہیں تھا مجھے کتنی جلدی ہو جائے گا ملکل نہیں پتہ چل رہا بہت زیادہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ پتہ سب خاتم ہو گئے کچھ سب کیا ہو جائے گا مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں پریوار کے لوگ کتنا گھبرائے ہوئے ہیں اچانک سے جو ہے آگ لگ جاتی ہے اور ایشور کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور اسی گھر کی ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں تو جو لوگ اس میڈیو کو دیکھ رہے ہیں میڈیو کو آپ شیئر کریں جگپال جی ہے جگپال جی کیا جانکاری ملی تھی جانکاری ایک سو بارہ پر کول آئی ہمارے پاس ہے اور ہم موقع پوچھے دو تین کے اندر ہی جب پتہ لگا بھئی یہ آگ لگی ہوئی ہے تو واسنگ موسین لگائی ہوئی تھی انہوں نے تو اس میں روڈ لگا دی اس کی وجہ سے وہ بھولیے بند کرنے کے لیے اس میں وہ ٹچ ہوگی اور زیادہ گرم ہونے کے وجہ سے سرکٹ ہوگیا کوئی زیادہ نقصانتر ہوگا نہیں کوئی نہیں تو بس وہ باسنگ موسین لگائی اور سب بچ گیا ٹھیک ٹھا کر دی جو ہے پریوار بہت زیادہ سہمہ ہوا ہے تو جو بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی وشے کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ واش روم ہے اور اسی واش روم پر جیان اسی واش روم میں جو ہے واشنگ مشین رکھی گئی تھی اور اسی واش روم میں ہی روڈ رکھی گئی تھی پانی گرم کرنے کے لیے اور کس پرکار سے ایک حادثہ ہونے ہونے سے جو ہے ہونے سے ٹلا ہے یہ حادثہ تو اگر آپ بھی اسی پرکار سے روڈ کا استعمال کرتے ہیں تو سافدہن رہے گا سترک رہے گا یہ ہے جو ایک گھٹنا ہے آپ کے ساتھ بھی گھٹت ہو سکتی ہے تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا اپڈیٹ آکھوں دیتے رہیں گے آپ اسی طریقے سے بنے رہے گا کرنال نیوز 34